چلیں جیب تھوڑا سی انباکسنگ کر لیتے ہیں سب سے پہلا پارسل ہے مومن جیری کی طرف سے بہت شکریہ جی اس کے بعد فیبرک ہے پیور لون ہے سائز اویلیبل ہے 3 years 2 12 years اور یہ ان کی ویب سائٹ ہے میں ویب سائٹ کا لنک بھی اٹیش کر دوں گی لاسٹ ٹوری میں یہ ایک پیلو دیا ہے کسٹمائز ایمان ماما's ڈال اس کے بعد یہ ایمان کے لئے کرتا ہے اچھا بہت لائٹ بہت لائٹ ویٹ ہے اور بہت ہی سوفٹ لون ہے اور ایمان کو ایسے کپڑے بہت پسند ہے گھر میں اسی طرح یہ پہنی رکھتی ہے کہ نہ رم نہ رم نہ پچھ مجھے پہنا دیں اس کے بعد ایک یہ آ جاتا ہے یہ امروڈری ہے ساری امروڈری بہت نیٹ ہے سٹچنگ بھی نیٹ ہے یہ اس کے آگے بازو آگے سیم وائٹ میں ہیں وائٹ بھی بہت پیاری لگ رہی ہے اس کے بعد یہ ایمان کو بہت پسند آنے والی ہے سب لڑکیوں کی چھوٹی لڑکیوں کی فیوریٹ کیا نام تھا اس کا ایلسا فروزن نہیں فروزن ایلسا کچھ ایسے کر کے اس کا مٹیریل بھی بہت سوفٹ ہے لون ہے بہت ہی سوفٹ ہے یہ دیکھنے میں نہیں لگ رہی اتنی سوفٹ لیکن ہاتھ لگاؤ یہ دیکھیں کیسی نرمہ ملائم یہ اس کی بیک سائیڈ ہے اس کے بعد یہ دائم کے لیے رومپر بھیجا ہے اس کی کوالٹی بھی اچھی ہے اس کے پیچھے کسٹمائز دائم کا نام بھی لکھا ہے اور یہ شلوار کمیز ہے چکن کی ہے شرٹ کرتا اور یہ شلوار اس کا سائز ہے 3 to 4 year بہت شکریہ جی بھیجنے کے لیے پیج ٹیر یا باقی انفرمیشن وغیرہ سائز کے والے سے یا پرائز کے والے سے آپ پیج پہ جائیں اور ان سے پوچھیں اگلا پارسل یہ ٹو پیز ڈریس ہے یہ اس کی آپ لوگ ڈیٹیلز دیکھ لیجئے یہ اس کی اوورال لکھ ہے شرٹ ہے یہ اس کے بازو آگے گلہ اس طرح کا بین والا ہے اور یہ آگے اس کے ساتھ ڈپٹا بہت پیارا اگلا یہ ڈریس ہے تھری پیز بہت خوبصورت ہے کلر کمینیشن بہت پیارا ہے سٹیچنگ بہت اچھی ہے اور یہ کپڑا بھی بہت لائٹ ویٹ اور سوفٹ ہے اکڑا ہوا نہیں ہے یہ دیکھیں اب آئیس طرح آپ لوگ کو سائی ڈیٹیلنگز دکھاتی ہوں یہ اس کے بازو ہیں یہ اس کا گلہ ہے دوسرا بازو ہے میں ایک سائٹ سے پہ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے اس کی بیک سائی سلپ پہنی پڑے یہ اس کے ساتھ ٹراؤزر ہے یہ ٹراؤزر کی ڈیٹیلز ہیں اور یہ نیٹ کا ڈپٹا ہے اس کے اوپر پینٹ ہوا ہوئے بہت پیارا اور یہ ڈپٹا بہت اور بھی کپڑوں ساتھ چل سکتا ہے پلین وائیڈ شیٹ کے ساتھ پلین شاکنگ پینک شیٹ کے ساتھ بلیک شیٹ کے ساتھ یہ سارا ڈپٹا بہت شکریہ جی بھیجنے کے لیے پیج ٹیگ ہے باکی انفرمیشن آپ پیج سے لیں موسیقی اگلا پارسل ہے جی دا ہیر فوڈ کی طرف سے انہوں نے اپنا سگنیچر دا ہیر فوڈ بھیجا ہے جو کہ ہنڈرڈ پرسن اورگینک ہے میکشور اور ڈیفرنٹ اویلز اور ڈیفرنٹ کائنڈ آف ہرپز اس کے بااد اس کو پلائی ستنا کرنا ہے میکرویف کرنا ہے ٹین سیکنڈ کے لیے میکرویف نہیں ہے دریکٹ سورج میں رکھنا ہے تیس منٹ کے لیے وان ٹیبل سپن سٹو لینا ہے سرکل اموشن میں سکیلپیں مساج کرنی ہے اور گھنٹے کے لیے ٹاول یا شاوہ کے اپلے کے چھوڑ دینا ہے ہفتے میں دو دن استعمال کرنا ہے اس کی باٹل بل ڈیزائن کی گئی ہے پاکستان میں بہت اچھی اور دیکھنے میں بہت پیاری باٹل ہے اور یہ کنٹرول کرتا ہے ڈینڈرف کو فنگل انفیکشنز کو جو سرپی ہو جاتے ہیں الوپیسیا کی جو الوپیسیا کی جو بیماری ہوتی ہے جس کے اندر گنجپن پڑ جاتے ہیں کہیں کہیں پیچس پڑ جاتے ہیں گنجپن کے تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں باقی میں نے پیچ ٹیک کر دیا ہے آپ لوگ پیچ پہ جائیں باقی انفرمیشن آپ پیچ سلیں